اس بات آپ سب کے سامنے رکھنے کے میں کوشش کروں گا میں یہاں پہ آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کی اس چناغ میں ڈیلی میں بارتیہ جنتہ پارٹی کے سرکار بننا یہ کیول دل نہیں بلکہ دیش ہٹ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے دیش میں جو ماہور جنہوں نے یہ بنا کے رکھا ہمارے ڈیموکریسی کو اوور ڈیموکریسی بنا کے دیش میں جو توڑ فور ترہ جکتہ فلانے کے جو دھن لوگوں نے کوشش کیا اور ان لوگوں کو سمرتن کرنے والوں کے سرکار سمرتن کرنے والوں کو سرکار سے ہٹا کے رست وات کے سرکار یہاں بٹانا اور نرندر موڈی جی کو ایک بال دینے کے ضرورت تھے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں یہاں کے جو امیدوار جس کو بارتیہ جنتہ پارٹی نے امیدوار جو منڈیٹ دے کے آپ سب کے بھیج میں کھڑا ہوا کھڑا کیا کہ ایسا سنیل یادویل یادوک جی جو گریب پریوار میں جنمیں جو ایک سرون کوٹر سے پالاپوں سے اور جو بائی پروفیشن وہ ایک لوگیر آپ سب کے بھیج میں جو پیدا ہو کے آپ سب کے بھیج میں جو بڑا ہوا اور اس بھیدان سفہ شیطر کے ہر کونے کے ہر جانکاری رکھنے والے ایسا ایک وقتی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے امیدوار بنا ہے اور میں بھی اسی کٹیگری سے آیا ہوں اسے اپنا پندے کے میں ان کے سمرتھن میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ ان کو ووٹ دے کے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کمل کے بٹن دوا کے نرندر موڈی جی کو ایک بار پھر سے نئی دلی سے جیت آپ لوگوں نے دلانا ہے یہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں ایسا سنیل یادوب جی جو واقعی جو عام آدمی ہے صرف نام کے نہیں کام کے عام آدمی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیتا کھاتا پیتا جو آپ لوگوں کے کام دیکھتے ہیں جس طرح ابھی مینکشی لیکی جی یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک کام کرنے کے لئے اور ایک بال ملیں گے میں حیران ہوں ابھی مینکشی لیکی جی اپنے سمبودن میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا روڈ آپ کا جو پانی کا میٹر بھیجنے کا میٹر سب کچھ مینکشی لیکی جی نے یہاں پہ لگا کے دیا تو عربین کجریبا جی نے کیا کیا عربین کجریبا جی مجھے یہاں تھے شروع میں جب آئے تھے ایک دبلہ پدلہ پدلہ کھاستے ہوئے آئے تھے اور آج موٹا تگڑا ہو کے سرکار سے باہر جا رہا ہے یہ بات سچ ہے کی نہیں ہے آج پورے دھلی میں میں لداب میں سن رہا تھا پورے دھلی میں پانی مفت میں دیا بچری مفت میں دیا میں یہاں آکے آپ سب سے جان کری لینے کہ میں نے کوشیز کیا تو مجھے یہ جان کر حیران ہوا کہ جناب کو دیکھتے ہوئے تین مینے پہلے یہ سب کرا گیا ہے کی نہیں ہے اور پانی بھی پینے کے لاکھ نہیں ہے اور سب کو بھی نہیں مل رہا ہے میں کجریبا جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب کے بہاب پہ اگر آپ نے صرف تین مینے کیلئے پانی دینا تھا تین مینے کیلئے کچھ لوگوں کو بجلی مفت دینا تھا تو سرکار میں بھی آپ صرف تین مینے ہی بیٹھنا تھا پانچ سال کیوں بیٹھا ایک طرف آپ کہتے تھے مجھے یہاں تھے پہلے یہاں کے ایل جی ناجیب جانگ جی ہوا کرتے تھے کہتے تھے کہ ایل جی صاحب کام کرنے نہیں دیتے کہتے تھے کہ موڈی جی کام کرنے نہیں دیتے تھے آج آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال بکیز بات کو مانو اگر اچھا بیٹھا تو کام کس نے کرنے نہیں دیا جو کم موڈی جی نے کیا اس کے کریڈیٹ لے کے بورڈ لگا کہ وہ الیکشن لڑ رہے اور جو اپنے میلی فیسٹوں میں لا کے نہیں کر پایا وہ موڈی جی اور ایل جی صاحب کے سار پر ڈرال رہے اس دیش کے جانتا اتنا بھی بے وکوب نہیں ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کس کے ساتھ چلنا ہے کس کے ساتھ نہیں آپ صاحب کو ایک بار فیر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سرکار کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے جس سرکار نے میری فیسٹوں میں کام کیا جمہو کشمیر سے دارہ 370 کو ختم کر کے آتنگواتیوں کے ریجم کو ختم کیا ختم کیا میں نے سنسات پیتار ٹھوک کے بولادیش کے سامنے سی اے ایر کانون لیا اب ایسے سرکار کے ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کس کے ساتھ دیں گے جو دیش کو بٹوارہ کرنے کے جو نعرہ لگا کے پھٹتے ہیں ایسے کیا ہم شرجیل جیسے وہ کو سپورٹ کرنے والوں کو ہم ووٹ دیں گے میرے دیش واسی دیش واسیوں میرے دیلی والوں میرے نئی دیلی والوں آپ سب سے میرے ہاتھ جھوڑ کے بینیتی ہے ایک دیش واسی ہونے کے کارن جب دیش آگے چلے گا تو ہم دیش واسی آگے چلے گا جب دیش بٹوارہ ہوگا تو ہم بھی بٹوارہ ہوگا اس لیے اس الیکشن میں اگر دیلی میں چینہ ہے تو ستہ میں چین چلانے کیا وشکتہ ہے اس بات کے ساتھ میں زیادہ سمیہ نہ لیتے ہوئے ایک بر فیر سے اب سب کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اب سب کے قیمتی ووٹ کمل کا بٹن دوا کے سنیل یادوف جی کو جھتا کے مہدی جی کو ایک بر فیر سے تاکہ دینے چونہب سنیل یادوف جی نہیں لڑ رہا ہے سنیل یادوف جی ایک سیمولک چہرہ ہے چونہب کاریا کرتاؤں نے لڑنا ہے چونہب یہاں کے مادتاؤں نے لڑنا ہے بچے ہوئے ہاتھ تاریخ تک کچھ دین رہا ہے ہم سب نے دین رات مہنک کر کے کوئی جھوٹ بولنے کے ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمیں کجریوال کے فالو کرنے کے ضرورت نہیں ہے چون موڈی جی نے سری جی نے سچائی میں کام کیا وہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے لڑاک سے دیلی پیشن آتے جو پانچ لاکھ کے جو یہاں اپنے عیوشمن بھارت موڈی جی نے جو گولنگ کر دیا اس کو لے کے ہم لڑاک سے یہاں آتے ایمز میں مفت ایلاز کر کے سیتھکتہ ہوگے لڑاک جاتے ہیں میں حیران ہوں کجریوال نے یہ فیدہ آپ نے دیلی والوں کو کیوں نہیں پوچھ دیا یہاں تو تری سیونٹی نہیں تھا آپ کو چیز یہ دکھت ہوا کیونکہ آپ کو صرف اپنے ووٹ بینگ کے ڈھار تھا ہر گریب پریوار کو جو بھیماری جو علاج کرنے کے لیے پانچ پانچ لگ روپیہ مفت میں علاج ہوگا تو آپ کا ووٹ بینگ دکھتا یہ ووٹ بینگ کے ڈھار سے آپ نے یہاں پہ ہونے نہیں دیا ایسے سرکار کو ایسے سکتہ داریوں کو ایسے لوگوں کو ہم نے سکتہ سے باہر کرنا ہے دلی والوں میں زیادہ نہ کہتے ہوئے آپ سب کو ایک بار فیر سے اتنے دیر فیر سے سننے کے شہمتہ رگنے کے لیے بہت بہت دنیا واد بہرات ماتا کی بہت بہت دنیا واد نامانگیا جی ہمارے یششویر گریر مندری جی ماننے